اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکات بہدر تو عورت ہوتی ہے جو مرد پیدا کرتی ہے ہاں مگر جھک جاتی ہے کبھی محبت بھانے کے لیے کبھی رشتے بچانے کے لیے یہ وہ دین ہے جو خاص طور پر بہن بیوی بیٹی اور ماں کے لیے خصوصی پیکجز کے ساتھ آیا اس دین سے پہلے بیوی کو جو باندی تھی وفا بنا دیا بہن کو جو بوجھ تھی عزت بنا دیا بیٹی جو زحمت سمجھی جاتی تھی رحمت بنا دیا محض نام نحاد غیرت تھی قدم و تلے جنت رکھ دی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں غالباً عورت دین اسلام کی سب سے زیادہ احسان مند ہے بانو قدسیہ دنیا میں عزیز ترین اور بہترین شہ اخلاع سے عمل ہے حضرت فرید الدین اتر حقیقی پیاس اسی کی ہوتی ہے جسے معرفت حاصل ہوتی ہے عبودیت کی غائط اور انتہا یہ ہے کہ تُو ہر عمر میں اس کا بندہ ہو جائے حضرت فرید الدین اتر فرماتے ہیں بندے کو بندے ہی کی طرح رہنا سزاوار ہے جو بندہ غور اور فکر کے بعد خدا کو پہچان لیتا ہے وہ عبادت بھی بہت زیادہ کرتا ہے قول سے مخلوق کو اور فائل سے نفس کو نصیت کرتا رہتا ہوں دنیا میں برائی کو بھلائی کے ساتھ کبھی مخلوق نہ ہونے دو جب حقیقت پرستی کا ذوق دل میں پیدا ہو جاتا ہے تو ہر چیز میں حقیقت کی تلاش ہوتی ہے اور وہی چیز محبوب ہوتی ہے جو حقیقی ہوتی ہے سالک کی راست سلوک میں سات وادیاں ہوتی ہیں اول پہلی وادی طلب و جستجو دوسری منزل عشق سوم مارفت چہارم استغفار پنجم توہید کی وادی ششم بے خودی اور اپنی ہستی سے بیغانگی اور ہفتم مقام فنا وہ بات مت کرو جس پر تم خود عمل پیرار نہیں ہوتے پیارے دوستو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرلیں جزاکاللہ عورت کی کم اقلی اور مقاری سے ڈرو ورنہ سخت ترین ازمیش میں مبتلا ہو جاؤ گے بلند مرتبہ وہ پاتا ہے جو اپنے آپ کو ناجائز خواہش یا غنہ سے بچائے رکھے پیارے دوستو ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دے گئے گھنٹی کے نشان کو دفعیں آپ سب کا دل سے شکریہ